اسلام علیکم مامو جان اور مامی نے اپنا بہت وقت ہمیں دے دیا ہے وہ ہم دونوں کے لئے ہی جیتے آئے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ اپنی عمر کے اس دور میں وہ اپنا ڈیر سارا وقت اس زمین پر گزارے جہاں سے ان کا حمیر اٹھا ہے جہاں ان کے اردگرد ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو ماضی کی تمام تلہیوں کو بلا کر ان دونوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں فاصلوں کو مٹانا چاہتے ہیں تو مجھ سے تو یہ سب اس طرح کہہ رہے ہو جیسے امی ابا کو میں نے یہاں باندھ رکھا تھا وہ درمیان میں ہی تراہ کر بولی تھی ایسا ہرگز نہیں ہے جن لوگوں نے فاصلے بڑھائے اگر وہ خود ان فاصلوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو صرف اس لیے کہ ان سب کو احساس ہو چکا ہے وہ اپنی بلا وجہ کی انا کے ہاتھوں گلام بنے تھے ان سب میں بڑے معمو بھی شامل ہیں اگر کہیں تمہارے دل میں ان کے خلاف کچھ ہوتا تو تم بڑے معمو کی طبیعت کا سن کر پریشان نہ ہوتی کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں نے تمہارے رجتداروں کے لگائے زخموں کو بلا دیا ہے اگر مجھے کسی کی پرواہ ہے تو محض اس لیے کہ ابا کے لیے اس انسان کی کیا اہمیت ہے وہ ابا کے بھائی ہیں انہوں نے جو بھی کیا میرے ساتھ کیا یا میرے ماباپ کے ساتھ امی ابا سب بلا دیں مگر میرے دل میں منزع کے علاوہ ان کے کسی رشتدار کے لیے جگہ نہیں ہے وہ ناگوار لیجے میں بولی تھی میں جانتا ہوں تمہارا دل بہت اچھا ہے آرش نے کہا تھا امی ابا جانا چاہیں تو ضرور جائیں ان کو جانا بھی چاہیے تم نے جو کہا ٹھیک کہا ویسے بھی تمہیں یاد ہوگا ابا کی خواہش ہے کہ جہاں وہ رہتے تھے اس علاقے میں وہ ایک مسجد تعمیر کروائیں میں اسی طرف آ رہا تھا یہی بات میں بھی کہنے والا تھا حرمن کا جکاؤ دیکھ کر آرش بھی پرجوش سا ہوا تھا اب ہمارا وقت ہے کہ ہم مامو جان اور مامی کی خواہشوں اور خوشیوں کا حیال رکھیں انہوں نے بہت کچھ کیا ہے ہمارے لیے اب ہمیں ان کے لیے بہت کچھ کرنا ہے جب مامو جان اور مامی سرگودہ جا رہے ہیں تو وہاں رہ کر وہ اپنی اس خواہش کو بھی پورا کر لیں گے اتنے اچھے کام کے لیے دیر بلکل نہیں ہونی چاہیے پہلے ان دونوں کو یہاں تو واپس آنے دو یا انہیں ائرپورٹ سے ہی سرگودہ روانہ کر دو کے خورمن کے ہشم گیر لہجے پر وہ کچھ شرمندہ ہوا تھا جبکہ خورمن تخت سے اٹھتی بری طرح چونکی تھی دیکھو ذرا اس حبیس کی حرکتیں دیکھو بری طرح تل ملا کر آرش کو دیوار پر ٹکے اسمان کی طرف متوجہ کرتی وہ گریل کے قریب گئی تھی کیا ہو رہا ہے یہاں پر یہ مت سمجھنا کہ میں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں تم دونوں کی طرف سے رات کے دو بجے کمرے سے باہر کیا کر رہی ہو تم اسمان نے بڑی سختی سے باز پرس کی تھی تمہارے سوم کی پلاننگ کر رہی ہوں نیچے اترو دیوار سے وہ حلق کے بل چیہی تھی جبکہ آرش مسکرار چھپائے خود بھی گریل کے قریب آ گیا تھا میں دیوار پر کھٹک رہا ہوں اسے باہر کیوں نہیں نکال دی جسے پنجرے میں لے کر بیٹھی ہو اپنوں پر بڑھوسہ نہیں ہے غیروں پر اعتبار ہے آرش کی طرف اشارہ کرتا وہ دوہائی دے رہا تھا تم دیوار سے ہٹتے ہو یا نہیں وہ پھر چیہی تھی تا کہ تم دونوں پھر رومان شروع کر لو وہ لڑنے والے انداز سے بولتا خورمن کا پارہ ہائی کر گیا تھا آرش گریل کا لاغ کھولو اسے آج میں نے جہنم رسید نہ کیا تو میرا نام بدل لینا آرش میرے حیال میں پھولن دیوی نام ٹھیک رہے گا اسمان نے آواز لگائی تھی بکواس مت کرو ہٹو دیوار سے بلاخر خورمن کے ہی ڈر سے آرش کو بولنا پڑا تھا یہ ساری بکواس بھی تمہاری شبہ پر ہی ہو رہی ہے تم بھی ایک نمبر کے کائی ہو گسے میں وہ آرش پر بھی برس گئی تھی جسے اسمان نے خوب کہکہ لگا کر انجوائے کیا تھا انشاءاللہ ایسے ہی سنتے سنتے دنیا سے جاؤ گے خورمن کا بس نہیں چال رہا ورنہ گریل توڑنے کے بعد جا کر اس کا سر بھی توڑ دیتی امی ابا کے آنے تک یہ اب اس گھر میں قدم نہ رکھے گا اور اگر اس کے لیے تمہارے دل میں درد جاگا تو تم بھی گھر سے نکلنے کی تیاری کر لینا اسمان کی حسی جلی پر تیل کا کام کر رہی تھی خون خوار انداز میں آرش کو وان کرتی وہ تنفن کرتی کمرے کی طرح بڑھ گئی تھی اب چین کی بانسوری بجاؤ اتنی ضروری بات کر رہا تھا میں اس سے کب سے لنگور بنے بیٹھے تھے دیوار پر آرش نے ہشمگیر لیجے میں اسے گھڑکا تھا بس اسی وقت جب میری چھٹی ہیس نے مجھے خبردار کیا کہ اس تانی خطرے میں ہیں وہ ڈٹائے سے بولا تھا ذرا سی شرم کر لو اپنے دوست پر شک کر رہے ہو تم آرش نے نراز کی سے کہا تھا شک نہیں مجھے پورا یقین ہے مجھے شرم دلا رہے ہو میں بھی تو تمہارا دوست ہوں میری پہلی محبت کو مجھ سے چھینتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی روتے رہو پہلی محبت کو اور اپنے کھانے پینے کا بندوبست اب خود کر لو تمہاری استانی ہاں جار گئی ہے شرافت سے صبح میرا ناشتہ لیا نا ورنہ ایسے ایسے سکینڈل پھلاؤں گا دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا اسمان کی وارننگ پر وہ ہستے ہوئے اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا تھا اسمان کی اس چھیر چھار کو ہرمن نے کسی حد تک سنجیدہ کر دیا تھا اس کا اندازہ آرش کو صبح ہوا تھا بیدار ہونے کے بعد وہ اجلت میں آفیس کے لئے تیار ہوا تھا کچن میں ہرمن کو دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی تھی اس وقت وہ آرش کو عروسہ کی طرف جانے کے لئے بلکل تیار نظر آئی تھی پالر کے اوقات دوپہر سے سٹارٹ ہوتے تھے صبح اسے آرش کے ساتھ اس لئے نکلنا ہوتا تھا کہ وہ اس کے جانے کے بعد تنہا گھر میں کیسے رہتی اور تنہا کیسے عروسہ کے گھر تک جا سکتی تھی سو اسے آرش کے ساتھ ہی صبح گھر سے نکلنا ہوتا تھا فاطمہ یہ سارا ٹائم ٹیبل بتا کر گئی تھی جبکہ احمد حسین نے بھی اسے تاقید کی تھی کہ اسے گھر میں تنہا بلکل نہیں رہنا آرش کو اس بارے میں کسی تاقید کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ خرمن کے معاملے میں بہت مختات پہلے بھی تھا روٹین بلکل چینج ہو گئی تھی اس کے بعد آرش گھر آنے کی بجائے اکیڈمی چلا جاتا تھا عثمان کی وجہ سے اسے یہ سہولت ضرور مل گئی تھی کہ خرمن کی وجہ سے آٹھ بجے اکیڈمی سے فری ہو کر عروسہ کی طرف سے خرمن کو پک کرتا گھر آ جاتا تھا اس کے بعد گھر سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا گھر کے لیے خرمن کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو پولر سے واپسی پر وہ یہ کام کر لیتی تھی عثمان کا ناشتہ تیار کر دیا ہے اسے اس کے گھر پر ہی دے آؤ آملیٹ کی پلیٹ ٹیبل پر پٹکتی وہ جس طرح بولی تھی آرش کو اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی کہ مطلع رات سے ہی عبر علودہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے میں اس کا ناشتہ اس کے گھر پہنچا دیتا ہوں مگر تم اب تک تیار کیوں نہیں ہو مجھے آفس پہنچنے میں کہیں دیر نہ ہو جائے ٹیبل کے گھر بیٹھتا وہ اس سے معاتب تھا جو ڈوبٹہ چہرے اور شانے کی گٹل پیٹے ہترناک تیوروں میں دکھائی دے رہی تھی تم آفس چلے جاؤ میں آج کہیں نہیں جا رہی بریڈ پر مکھن لگاتی وہ بولی تھی مگر میں تمہیں گھر میں تنہا چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں آرش دنگ ہوا تھا اب یہ مجھے نہیں پتا میں نے کہہ دیا ہے کہ مجھے نہیں جانا اس کے جھڑکنے والے انداز پر آرش کے تاثرات بدلے تھے میں بھی تمہیں اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتا میرا دماغ مزید خراب مت کرو تم وہ اس کی بات کاٹتی بپھر اٹھی تھی سب نے مل کر مزاگ بنا کر رکھ دیا ہے مجھے میری زندگی کو جب سے امی اببہ گئے ہیں مجھے تمہارے ساتھ چھوڑ کر عذاب بن گئی ہے میری زندگی رات کیسی گزری صبح کب ہوئی آرش نے کیا کہا میں نے کیا سنا میرا دماغ پھٹ جائے گا ان سوالوں کا سامنا کرتے کرتے گن آنے لگی ہے مجھے خود سے سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ پھٹ پڑی تھی سب کون حرمن بیلا عثمان اور منرزہ یہ دینوں مجھ سے زیادہ تمہارے قریب ہیں تمہیں چاہتے ہیں پرواہ کرتے ہیں تمہاری تنگ کرتے ہیں تمہیں تم سے اپنایت کا ایک طریقہ ایک اظہار ہے یہ سب اور کچھ نہیں دنگ نظروں سے اسے دیکھتا وہ با مشکل بول سکا تھا نہیں چاہیے مجھے ایسی اپنایت جو مجھے خود سے شرمندہ کر دے تمہاری وجہ سے صرف تمہاری وجہ سے میری زندگی ایک نہ ختم ہونے والا عذاب بن چکی ہے میں جانتا ہوں میں تم پر عذاب بن کر مسلط ہو چکا ہوں میرا نام سننا بھی تمہارے لئے شرم کا باعث ہے تم دعا کرو تمہاری زندگی سے میرا نام و نشان مرد جائے سرخ چیرے کے ساتھ وہ بولا تھا اور اگلے ہی پل ایک چٹکے سے کرسی پیچھے دکیل کر اٹھتا کچن سے نکلتا چلا گیا تھا کمرے میں آتے ہی اس نے عثمان کو کال کی تھی تم تو اس کا دماغ پرٹ دیتے ہو بھگتنا تو مجھے پڑتا ہے اب بتاؤ کیا کروں میں وہ شدید گسے میں عثمان پر برس پڑا تھا ماف کر دو یار زبان ہے فسل ہی جاتی ہے فکر مت کرو میں ابھی بیلا کو فون کرتا ہوں کوئی بہانہ بنا کر فران کو بیج دے گی خورمن کو لے جانے کے لئے شرمندہ ہوتے ہوئے عثمان نے معاملے کا حل نکالا تھا دس منٹ میں ہی فران گھر آن پہنچا تھا بیلا نے نہ جانے کون سا بہانہ تیار کیا تھا کہ خورمن فوراں ہی جانے کے لئے تیار ہو گئی تھی فران کے ساتھ اس کے جانے کے باوجود آرش کو اسابی تناو سے چھٹکارا نہیں مل سکا تھا کروٹ بدلتے ہوئے اس نے سائٹ ٹیبل پر رکھے لیمپ کو آن کر دیا تھا طریقی کو ختم کرنے کے لئے بس روشنی کی ایک کرن ہی کافی ہوتی ہے لیمپ سے پھوٹتی مدم شواؤں کو وہ دیکھے گئی تھی اس کے ایڈ گرد موجود طریقی کو بھی بس اب ختم ہو جانا تھا بہت جلد ایک من چاہے شخص کی محبت کی روشنی کا حالہ اس کے گرد بننے والا تھا ہمیشہ قائم رہنے والا تھا کچھ چونگ کر اٹھتے ہوئے اس نے بیتابی سے سیل فون پر آتی کال کو رسیب کیا تھا میں کب سے انتظار کر رہی ہوں اب وقت ملا ہے تمہیں میرے لیے مدم آواز میں اس نے شکایت کی تھی سارا وقت تمہارے لیے ہے مگر کیا کروں کہ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا عثمان کے مسکراتے لہجے پر وہ چھپ رہی تھی خورمن کے گھر ہی آ جاتی اسی بہانے نظر بھڑ کر تمہیں دیکھ تو لیتا پتہ بھی ہے کہ میں یہاں اکیلہ رہ گیا ہوں اس کے شکایتی لہجے پر بیلا کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی کیا ہوا ہے کچھ تو بولو مان وہ میرے گھر سے نکلنے پر بھی نظر رکھنے لگے ہیں انہوں نے مجھے خورمن کی طرف جانے سے بھی منع کر دیا ہے وہ لرستے لہجے میں بتا رہی تھی ایسا یقینا میری وجہ سے ہوا ہے عثمان کے ناغوار لہجے پر وہ کچھ بول نہیں سکی تھی اور تم نے زبان بن کر کے ان کے حکم پر سر جکا دیا اپنے لیے احتجاج تک تم نہیں کر سکتی ہو اور چلی ہو زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ خود سے کرنے وہ شدید ناغواری سے بولا تھا اس فیصلے میں تم میرے ساتھ ہوگے اس لیے میں یہ قدم اٹھانے کی جرت رکھتی ہوں اور اس جرت کے لیے مجھے مجبور کیا جا رہا ہے میں ان کے لیے اپنا سر بھی کاٹ کر ان کے قدموں میں رکھتوں تو بھی ان کے لیے ناقابل نفرت ہوں گی نافرمان اور پرد کردار رہوں گی ان کے سامنے زبان بند رکھ کر مجھے کس عذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا مگر تم فکر مت کرو ایک بار تو ضرور میری زبان ان کے سامنے کھلے گی اس کے بعد ہمیشہ کے لیے میری زبان بند ہو جائے پروہ نہیں مگر ایک بار میں انہیں ضرور آئینہ دکھاؤں گی مجھے تمہاری عذیتوں کا اندازہ ہے بھیلا بس ایک بار مجھے اختیار ملنے دو ایک پل کے لیے بھی تمہیں اس شخص کی نظروں میں نہیں آنے دوں گا جس نے تمہیں بد کردار کا لقب دیکھ کر مجھے گالی دی ہے میں نے جس پر غلطی سے بھی غلط نگاہ نہیں ڈالی اس پر کیچر اچھالنے کا گناہ اس شخص نے کیا ہے اپنے صبر اور ضبط کو مزید کچھ وقت کے لیے قائم رکھو اس کے بعد تم دیکھنا تمہارے ایک ایک آنسو کے بدلے وہ شخص آٹھ آٹھ آنسو بہائے گا جب اسے مجھ سے اپنے رشتے کا لحاظ نہیں تو اب مجھے بھی اپنے اور اس کے رشتے کی پرواہ نہیں ہے وہ تمہاری شکل دیکھنے کے لیے بھی ترس چاہے گا کیونکہ میں تو اس کی نظر تمہارے سائے پر بھی نہیں پڑھنے دوں گا عثمان کے شدید مشتیال لہجے پر وہ بس ہموشی سے آنسو بہاتی رہی تھی وہ خوش نہیں ہے وہ کہہ چکی ہے کہ میں کسی عذاب کی طرح اس پر مسلط ہوں اس کے نزدیک اپنے اور میرے درمیان مجود اس مقدس رشتے کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے لیے آج بھی میری وہی اوقات ہے جب میں نے پہلی بار اس کے گھر میں قدم رکھا تھا ان سارے سچ کو قبول کرتے ہوئے اس کی نظروں کے سامنے رہنا بہت کٹھین ہے ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہے سانس لینا ناممکن ہو جاتا ہے اس وقت بھی اس کھلی فضاں میں میرا دم گھٹ رہا ہے اب موشی کے ساتھ عثمان اسے دیکھ رہا تھا جو شدید تعصف سے بولتا جا رہا تھا میں یہ کہاں کہتا ہوں کہ اسے میرے علاوہ کوئی چیز دکھائی نہ دے میرے لیے وہ سب کچھ قربان کر دینے کا دعویٰ کرے مجھے اسے کچھ نہیں چاہیے محبت بھی نہیں مگر اسے میرے جذبات کی کچھ تو قدر کرنی چاہیے کچھ تو عزت کرنی چاہیے میرے احساسات کی کیا میرا یہ چاہنا غلط ہے کیا واقعی میں نے خود کو اس پر مسلط کر کے کچھ نجائز کیا ہے زیادتی کی ہے اس کے ساتھ یا میں خود گھرز ہوں جو اسے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں میں یہ سوال اسے پوچھنا چاہتا ہوں مگر اس طرح بھی لہجے میں بولتا ویقتم ہموش ہو گیا تھا مگر تمہارے اندر اس سے دو ٹوک بات کرنے کی جرت نہیں ہے یہی سچ ہے عثمان کے لہجے میں ہلکی سی ناغ واری تھی آرش تم جانتے ہو کہ نہ تم خود گھرز ہو نہ تمہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے تم اس پر مسلط نہیں ہوئے ہو نکاح کر کے اسے اپنی زندگی میں داہل کر رہے ہو تمہارے عمل اس بات کے گواہ ہیں کہ تمہاری نیت صاف ہے تو پھر تم اس کے بے مائنی بے بنیاد باتوں میں کیوں ہو رہے ہو دو ٹوک جواب دیا کرو اسے اسے بتاؤ کہ اس کے فرمان کس حد تک غلط ہیں اور تب تک بتاتے رہو جب تک وہ خود غلط بات اپنی زبان پر لانا بننا کر دے ایک بات تو حقیقت ہے محبت اور نرمی کی زبان محترمہ کی سمجھ سے بلتر رہتی ہے میں اس جیسا کٹھوڑ نہیں بن سکتا نہ میں خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے اس کے لیے اپنی زبان میں سختی لا سکتا ہوں کیونکہ میں اسے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا اپنی ذات سے اسے کوئی دکھ نہیں پہنچ آنا چاہتا وہ اسمان کی بات کارٹ کر بولا تھا تو پھر سنتے رہو اس کی بے لاغ جس طرح ہمیشہ سے سنتے آئے ہو سر جکا کر ہاتھ باندھ کر اسمان نے ناغواری سے اسے دیکھا تھا جو گہری سانس لیتا دوسری طرف متوجہ ہو گیا تھا آرش میں تمہاری پرابلم کو سمجھ رہا ہوں میں جانتا ہوں تو مستانی کے فراتے برتی زبان کو روکنے کی گستا ہی نہیں کر سکتے تو بہتر ہے اسے دل کا غبار نکالنے دو اسے کچھ وقت دو تمہارے اور اپنے رشتے کو قبول کرنے کے لیے اور ابھی اس کے اردگرد کچھ بدلہ بھی تو نہیں ہے ابھی وہ اپنے ہی گھر میں اسی طرح تمہارے ساتھ رہ رہی ہے جس طرح پہلے رہتی آئی ہے کچھ وقت گزرے گا تو اس رشتے کو بھی وہ قبول کر لے گی ایک دن آئے گا جب وہ رخصت ہو کر تمہارے گھر جائے گی اس گھر میں رہے گی جو تم نے اس کے لیے بنایا ہے تمہارے جذبوں میں سچائی ہے تو تمہیں یقین رکھنا ہوگا ان جذبوں کا اثر اس کے دل پر بھی ہوگا چینج آہستہ آہستہ ہی آئے گا تمہیں اس کی پرابلم بھی سمجھنی چاہیے اس نے بھی تمہارے لیے اس طرح سے نہیں سوچا تھا جو کہ اب ہو چکا ہے اب ایک دم سے وہ کس طرح اپنے خیالات تمہارے لیے بدل سکتی ہے اور تم نے کون سے محبتوں کے اظہار دن رات اس کے سامنے کیے ہیں جو اس کا دل تمہاری جانب راگیب ہوتا میری نظر میں وہ بلکل قصوروار نہیں ہے حق پر ہے اتنا بھی کیا سیدھا پن کے جریک نکاح کی فلائٹ پکڑ لی پہلے کچھ ایموشنز تو اس پر ایان کیے ہوتے اسے بھی احساس ہو جاتا دال میں کچھ کھالا ہے اس کے دل جو ہی کرتے کرتے اس مان نے اچانک ہی اسے گھڑکا تھا میں کیا کرتا نکاح کا فیصلہ مامو جان نہیں کیا تھا آرش بولا تھا اور پھر کیا جذبات کا اظہار ضروری ہے کیا اہمیت ہے پھر ایسے جذبوں کی جو کسی کے دل پر اثر انداز نہ ہو وہ مایوسی سے سر جٹکتا مزید بولا تھا اظہار ضروری ہے احمق انسان اور تمہارے معاملے میں تو اور بھی زیادہ تم ایک بار ضرور کوشش کرو مجھے یقین ہے اس پر مضبط اثر ہوگا کم از کم تم اسے اتنا احساس تو دلا سکتے ہو کہ وہ تمہاری لئے کتنی اہمیت ہکتی ہے اسمان کے سنجیدہ لہجے پر آرش نے بس ایک نگاہ اس کی مسکراتی آنکھوں میں دیکھا تھا چھوڑو کوئی اور بات کرو بالوں میں انگلیاں پھیڑتے ہوئے وہ الجے لہجے میں بولا تھا برامدے میں ہی تخت کے کنارے بیٹھی وہ بے دلی سے کتابوں کے ورک پلٹ رہی تھی کچھ دن پہلے منظہ نے بھی اسے ٹوک دیا تھا کہ اب اس کے پیپرز شروع ہونے میں زیادہ وقت نہیں رہ گیا حالانکہ آرش اسے یاد دلاتا رہا تھا مگر اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہتا تھا کتابوں کی طرف دیکھنے کا بھی نظر اٹھا کر ہرمن نے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا تھا جو اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہا تھا صبح کی تل کلامی کے بعد اگر وہ اس سے نظر ملانے سے اسے محاطب کرنے سے گریز کر رہا تھا تو یہ حیران کن بات نہیں تھی کھانا لے آؤں تمہارے لئے بلا آہر ہرمن نے اسے محاطب کر لیا تھا نہیں بھوک نہیں ہے گریل بند کرتا وہ اتنا ہی بولا تھا اسمان بھی کھانے کے لئے نہیں آیا اس کی پشت کو دیکھتی وہ بولی تھی گریل کو لوک لگاتے ہوئے آرش نے چاہا تھا کہ اسے یاد دلائے کہ وہ خود ہی اسمان کے یہاں داہل ہونے پر پبندی آئیت کر چکی ہے مگر ہموش رہا تھا اب ایسے بھی کون سے تیر چلا دیئے تھے میں نے میری زبان کو بھی فالج نہیں لگتا اس کی لرستی آواز پر آرش نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا اور اس کا دل جیسے حلق میں آ گیا تھا وہ اپنے آنسوں نہیں روک سکی تھی اور آرش اس کے قریب جانے سے اپنے لئے ایسا مت کہو تم اپنے دل کی بات یا غصے کا اظہار میرے سامنے نہیں کروگی تو کس سے کروگی اس کی بیگی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرتا وہ تڑپ ہی تو گیا تھا مانی باہر کھانا کھا چکا ہے اور مجھے واقعی بھوک نہیں ہے اس لئے منع کیا ایسا کچھ بلکل بھی نہیں جیسا تم سمجھ رہی ہو اس کے مزید نرم لہجے میں کہنے پر وہ بس ہموشی سے اپنے بیٹے آنسوں صاف کرتی رہی تھی چند لمحوں تک وہ اس کی بیگی پلکوں اور چہرے پر پھیلے حزن کو دیکھتا رہا تھا اور پھر خود ہی تخت کے کنارے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا تھا اس وقت وہ سب کچھ بھول گیا تھا اس کے ہر تلخ جملے کو اور اپنے دل کی عذیت کو بھی امی اور بابا بہت یاد آ رہی ہیں وہ برائے لہجے میں بولی تھی مجھے بھی مگر اب بس دو دن تو ہیں درمیان میں اور پھر اسے تسلی دیتے وہ رکا تھا اس کی کلائی پر نظر پڑتے ہی وہ چونکا تھا یہ کیا ہوا ہے آج کھانا بناتے ہوئے جل گیا تھا چوڑیاں اوپر ہٹتے ہوئے اس نے جلا ہوا نشان واضح کر کے اس کے سامنے کیا تھا اسی لمحے آرش کے دل کو کچھ ہوا تھا چہرے پر پھیلی معصومیت اور تکلیف کے اثار سجائے وہ اپنا زخم اسے دکھاتی اس کی روح تک کو جنجور گئی تھی وہ کیا کہہ رہی تھی اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا یاد رہا تو بس اتنا کہ اس کے زخم پر مرہم لگانا ہے اسے پتا ہی نہیں چلا تھا کس نے کب خرمن کی کلائی کو تھام لیا تھا جبکہ خرمن نے حیرت سے اس کے بے حد سنجیدہ چہرے کو دیکھا تھا خرمن تم مامو جان اور مامی کی حوشی کے لیے سب کچھ کر سکتی ہو کیا صرف میری حوشی کے لیے تم میری ایک التجاہ کو مان سکتی ہو اس کے مدم لیجے میں اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ بس ساکت نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی تم کبھی مجھ سے نفرت مت کرنا مجھ سے بیزار مت ہونا تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہ ہو مگر تم کبھی میرے دل کے اس مقام سے مت ہٹنا جہاں میرے دل نے تمہیں رکھا ہے تم میری زندگی کو عباد نہ کرنا چاہو تو مت کرنا مگر میرے دل کو برباد مت کرنا کر سکتی ہو اتنا میرے لیے اس کی ساکت نظروں میں دیکھتا وہ پوچھ رہا تھا جو کنگ تھی اگلے ہی پل حرمن کو اپنے دل کی درکن رکتی محسوس ہوئی تھی اس کی کلائی گرفت میں لیے وہ جلے نشان کو چوم رہا تھا کیسی پیاس تھی اس کے لمس میں پتھرائی نظروں سے وہ اسے دیکھے گئی تھی جو بند آنکھوں کے ساتھ عجیب جذب کے عالم میں اس کی کلائی پر لب رکھے ہوئے تھا مگر اس کی سماتیں حرمن کی آواز کی منتظر تھی پہلی بار بلا کسی خوف اور اندیشے سے پاک یہ لمحات اسے میسر ہوئے تھے اور ان لمحات کو وہ گوانا نہیں چاہتا تھا اس کے ہونٹ کلائی سے دیرے دیرے سفر کرتے ختیلی تک پہنچے تھے اپنا ہاتھ اس کے گرف سے وہ نکال گئی تھی ہوش میں آتے آرش نے فک چہرے کے ساتھ اسے دیکھا تھا جو باگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا چکی تھی اگلے ہی پل وہ ماوف ہوتے دماغ کے ساتھ اس کے پیچھے ہی گیا تھا حرمن دروازہ کھولو مجھے تم سے بات کرنی ہے صرف دو منٹ کے لئے ہی دروازہ کھولو خدا کے لئے دروازے پر دستک دیتے ہوئے وہ مسلسل اس سے التجاہ کر رہا تھا مگر جواب ندارد آرش کے خواس منتشر ہو چکے تھے جب مین گیٹ کسی نے دردر آیا تھا اس وقت عثمان کی آمد اسے غنیمت لگی تھی سرائے سے جا کر اس نے گیٹ گولا تھا کہاں ہے استانی عثمان اس سے بھی زیادہ خواس باتا انداز میں اندر گزا چلا آیا تھا اچھا ہوا تم یہاں آگے آرش گبر آیا ہوا اس کے پیچھے آیا تھا میں یہاں صرف استانی کے بلانے پر آیا ہوں اس نے تمہیں کیوں بھلایا دماغ بک سے اڑا تھا جبکہ عثمان نے چونک کر اس کا جائزہ لیا تھا جس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اس تھنڈے موسم میں بھی اس کی پشانی پر پسینے کی بھوندے چمک رہی تھی جب گھر کے محافظ نقب زنی پر اتر آئیں تو میری جیسے فرشتے کو ہی یاد کیا جاتا ہے مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے آرش نے جتایا تھا کیا فضول بکواس کر رہے ہو آرش نے بڑھک کر اس کا بازو دبوچا تھا سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے تمہارے مشورے پر عمل کر کے میں نے اس کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا اور اب وہ بیٹھی ہے اپنے کمرے میں دروازہ لوگ کر کے میں التجائیں کر کر کے مر رہا ہوں مگر نہ وہ باہر آ رہی ہے اور نہ ہی مجھے اس کی آواز سنائی دے رہی ہے اگر اس نے غصے میں کچھ الٹا سیدھا کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا مامو جان کو میں تمہیں قتل کر کے خودکشی کر لوں گا تم نے ہی ورگلایا تھا مجھے شدید غصے میں آرش اس پر گراہ اٹھا تھا ایک منٹ یہ کیا ہانک رہی ہو تم دنگ نظروں سے اسمان نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا تھا مجھے تو ابھی حرمن نے کال کی ہے اور دنگیاں دے کر کھانے کے لیے بلائے ہے اور تم کہہ رہے ہو وہ کمرے میں بند ہے ابھی تم نے کہا کہ تم نے اس سے اپنے جذبات کا اظہار کیا مگر تم نے ایسے کون سے جذبات یہ کیا کہ وہ کمرے میں بند ہو گئی تم نے یقینا کوئی الٹی سیدھی حرکت کی ہے بکواس بند کرو ورنہ مو توڑ دوں گا جا کر اسے کمرے سے باہر نکالو ورنہ تم اپنے پیروں پر واپس نہیں جاؤ گے آرش بھڑک کر اس پر گرایا تھا واہ کمال ہو گیا کبریں تم کھو دو اور مٹی میں ڈالوں اسمان نے کڑی نظروں سے اسے گرا تھا تمہاری کبر بھی کھو دوں گا یہی ناگواری سے بولتے ہوئے وہ ایک دم رکا تھا جبکہ اسمان ہد بھی برامدے میں آتی حرمن کی طرف متوجہ ہوتا فوراً اس کی طرف بڑھ گیا تھا جبکہ آرش بھڑی دیر بعد اب کھل کر سانس لے سکا تھا تم کھانا نہیں کھاؤ گے تو میں کل عروسہ آپی کو کیا بتاؤں گی وہ تو یہی سمجھیں گی کہ میں تمہارے کھانے پینے کا حیال نہیں رکھتی رکو میں کھانا گرم کرتی ہوں کھا کر جانا اسمان کو کچھ کہنے کا موقع دیئے بغیر وہ اجلت میں بولتی فوراً ہی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی جبکہ اسمان حیرانگی کے ساتھ قریب آتے آرش کی طرف متوجہ ہوا تھا آرش میرے سامنے افزادہ مصومت بننا ضرور تم نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے جو استانی خوف سے سفید پڑ گئی ہے اسمان کی مشکوک لہجے نے اس کے تاثرات بگاڑے تھے جہنم میں جاؤ تم خون خوار نظروں سے آرش نے اسے دیکھا تھا جو کہکہ لگا کر ہستا کچن کی طرف جا رہا تھا شدید بیچینی کے عالم میں وہ لاؤنچ میں ٹہلتی بار بار وال کلاک کی سمت دیکھ رہی تھی ایک ایک پل جیسے صدی بن کر گزر رہا تھا جانے کب آئے گا وہ وقت جب وہ اپنے شفیق باپ کے مہربان سینے سے لگے گی اپنی ماں کی پرسکون محبت سے پرپور آگوش میں سماہے کی یہ انتظار بہت کٹن تھا ان کے بغیر دن رات کس طرح گزرے یہ وہ جانتی تھی یا اس کا رب اسے پرواہ نہیں تھی کہ احمد حسین اور فاطمہ کو ائرپورٹ پر ریسیب کرنے مصطفیٰ حسین اور ان کی بیوی بھی آرش کے ہمراہ گئے ہیں یقیناً وہ سب ایک ساتھ اپارٹمنٹ تک پہنچیں گے کوئی اور وقت ہوتا تو خورمن مصطفیٰ حسین کا سامنا کرنے سے گریز کرتی مگر اس وقت ذہن میں فاطمہ اور احمد حسین کے سوا کچھ نہیں تھا دبے قدموں چونٹی کی رفتار سے گزرتا وقت اس کا امتحان لیتا نڈال کر چکا تھا جب کول بیل کی گونج نے اسے ایک پل کے لیے بے یقین کیا تھا مگر اگلے ہی پل وہ دورتی ہوئی لانچ سے نکلی تھی ایک چٹکے سے دروازہ چوپڑ کھولنے تک اس کا چہرہ آنسوں سے تر ہو چکا تھا نامانکھوں کے ساتھ احمد حسین نے اس کے بیگے چہرے پر خوشی سے برپور مسکراہت کو دیکھا تھا اور انہیں سارے جہانوں کی خوشیاں مل گئی تھی جب وہ ان کے گلے کا ہار بن گئی تھی اس کا بچپن کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا پہلی بار فاطمہ اور احمد حسین کے لیے تکلیف کا باعث نہیں تھا وہ ان کی اولاد تھی اور ان سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی اسے کوئی خوش نہیں تھا کہ ارد گرد کتنے لوگ ہیں جن کی توجہ کا وہ مرکز ہے اتنے دنوں کا صبر و ضبط آج جیسے ختم ہو گیا تھا وہ کبھی فاطمہ سے لپٹ جاتی کبھی احمد حسین کے سینے میں سما جاتی مگر دل تھا کہ سیر ہی ہو کر نہیں دے رہا تھا حرمن بس کرو تم نے تو اپنے ساتھ سب کو رولا دیا ہے منظہ نے اسے شانوں سے پکڑ کر زبردستی فاطمہ سے الگ کیا تھا ذرا نظر کرم ادھر بھی کر لو میری امہ اببہ تمہارے استقبال کے منتظر دروازے پر ہی رکے ہوئے ہیں اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے منظہ نے اس کے چہرے کا رخ دروازے کی طرف کیا تھا مگر اس وقت منظہ پوچھ گئی تھی جب دروازے کی جانب دیکھے بغیر منظہ کا ہاتھ اپنے کندے سے ہٹاتی احمد حسین کے بازو سے لگ گئی تھی حرمن بھائی صاحب اور بابی کو اسلام کرو اسے بازو کے گیرے میں لیتے ہوئے احمد حسین نے اسے مصطفیٰ حسین کے سامنے کیا تھا منظہ کے اقب میں آتے آرش نے بغور اس کے روتے ہوئے چہرے پر تذ بذب کے اثرات دیکھے تھے آرش کے ساتھ شاید احمد حسین اور فاطمہ نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا جب حرمن نے جکے سر کے ساتھ مدم آواز میں مصطفیٰ حسین کو سلام کیا تھا ان کی بیوی نے بڑی حشدیلی سے اس کے سلام کا جواب دیا تھا جبکہ مصطفیٰ حسین نے ایک پل کو رکھ منظہ کی التجائی نظروں میں دیکھا تھا والیکم سلام جیتی رہو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو خرمن کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مصطفیٰ حسین بولے تھے منظہ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا تھا جبکہ فاطمہ اور احمد حسین نے بے یقین سی نظروں سے مصطفیٰ حسین کو دیکھا تھا بگر وہ دونوں ہی نظر چڑھا گئے تھے کبھی کبھی انا کا سیاہ پردہ آنکھوں سے جڑکنے کے بعد آنکھیں اس لیے بھی جگ جاتی ہیں کہ یہ احساس شدید ہوتا ہے کہ اتنا وقت کیوں لگا کیا حاصل ہوا تو احمد حسین پلبر میں برسوں کے فاصلے سمیٹ کر بھائی کے گلے لگ گئے تھے خوشی سے جل ملاتی نظروں سے منظہ نے آرش کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا اور پھر ہموش کھڑی خرمن کو اپنے ساتھ لپیٹتے ہوئے چبک اٹھی تھی فاطمہ اور احمد حسین کے دمیان بیٹھی وہ مستقیل ان کے بازوں سے لگی سر جکائے ہموش بیٹھی تھی مگر سب کی باتیں سن رہی تھی میں سارا راستہ تم سے پوچھتی رہی کہ تم گھر کے بجائے یہ کہاں لے جا رہے ہو مگر تم نے کچھ نہیں بتایا کتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑی ہوگی تمہیں چہرے سے ہی کتنے کمزور لگ رہے ہو تم ہمارے آنے کا انتظار کر لیتے تو ہمیں تب بھی اتنی ہی ہوشی ہوتی جتنا کہ ابھی ہے محبت سے لبریز آنکھوں سے آرش کو دیکھتی فاطمہ شکایت کرنے کے باوجود خوشی اور فکر میں بھی مبتلا تھی چچی جان تنہا ان حضرت نے کچھ نہیں کیا اس گھر کا کونہ کونہ چپا چپا ہم سب نے مل کر سجایا ہے منظر فوراں بولی تھی اس کا مطلب ہے آرش تنہا نہیں ہے اس سرپرائز میں سب شامل ہیں احمد حسین نے مسکراتے ہوئے کہا تھا آرش تم خوام ہوا پریشان ہو رہے تھے تمہارے اس سرپرائز پر سب ہی خوش ہیں کوئی نراز نہیں مصطفیٰ حسین نے آرش سے کہا تھا نراز کی کا تو سوال ہی نہیں ہے اس نے اتنی محنت کے بعد اپنا گھر بنایا ہے اس کی کامیابی میری کامیابی ہے میں تو دعا کر رہا ہوں کہ اسے آگے بھی ایسے ہی کامیابیاں ملتی رہیں پرشفقت نگاہوں سے احمد حسین نے آرش کو دیکھا تھا یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہی ہے مامو جان مگر یہ گھر آپ کا اور مامی کا ہے میرا بالکل بھی نہیں آرش کی بات پر وہ مسکرائے تھے احمد مجھے آج ہی بتا دو کہ سرگودہ جانے کا ارادہ کب ہے میں نے بھی تو یہی سوچ رکھا تھا کہ میں تمہارے ساتھ بھائی صاحب کی طرف جاؤں گا ڈاکٹر نے انہیں بائی پاس کروانے کی ڈیٹ دے دی ہے مصطفیٰ حسین نے سوالیاں نظروں سے ان کے چہرے پر پھیلی تشویش کو دیکھا تھا ائرپورٹ پر ان سے بات کرنے کے بعد تو اب میں بھی جلد از جلد ان کے پاس جانا چاہتا ہوں مگر آرش اور ہرمن کی طرف سے کچھ پریشانی ہوگی اس کی پڑھائی اور آرش کی جاب آپ ہماری طرف سے مطمن رہیں مامو جان میں اور ہرمن دونوں ہی چاہتے ہیں کہ آپ اور مامی بڑے مامو کے پاس جائیں وہاں سب کے ساتھ وقت گزاریں اور آپ کو وہاں ایک مسجد کی تعمیر بھی تو کروانی ہے آپ کو وہاں بھی وقت دینا ہوگا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ شدید خواہش بھی پوری ہو جائے آرش نے کہا تھا مجھے اس بارے میں آرش نے بتایا تھا میں بھی اس نیک عمل میں تمہارے ساتھ حصہ ڈالنا چاہتا ہوں تمہاری طرح میں بھی کافی عرصے سے بھائی صاحب سے دور ہوں ان کی صحت بہت گھر چکی ہے ہم دونوں ان کے قریب ہوں گے تو انہیں دارس ملے گی مصطفی حسین کے کہنے پر انہوں نے اقتباس میں سر ہلا کر تائید کی تھی تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ خرمن کی رخصتی کر کے سرگودہ چلو ذمہ داری پوری ہو جائے گی تو تمہیں یہاں سے اتمنان رہے گا وہاں جا کر مصطفی حسین کے مشورے نے جہاں آرش کو ششد کر دیا تھا وہی منظہ نے جان بوچھ کر شرارت سے خانستے ہوئے خرمن کو متوجہ کرنا چاہا تھا جو سر جکائے ساکت بیٹھی تھی جبکہ احمد حسین کو بھی اس مشورے پر گھوڑ کرنا پڑا تھا فاطمہ یہ ٹھیک رہے گا رخصتی تو کرنی ہے بہتر ہے کہ جلد اس فرض سے فارغ ہو جاؤں سرگودہ میں جانے کتنے دن لگ جائیں اچھے مقصد سے جا رہے ہیں جن کو پورا ہونے میں ایک دو دن تو لگیں گے نہیں باقی جو مناسب لگے ویسا کرو مصطفی حسین کی بیوی فاطمہ سے محاطب ہوئی تھی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابی میں اور فاطمہ کل آپ کی طرف ہی آ کر اس معاملے پر بات کرتے ہیں بڑے بھائی صاحب کے پاس جانے میں میں اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتا پہلے ہی بہت وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے احمد حسین کے سنجیدہ لہجے پر مصطفی حسین نے انہیں دیکھا تھا مگر کچھ بول نہیں سکے تھے دوسری جانب حق دک بیٹھے آرش نے ایک نگاہ خرمن پر ڈالی تھی جس کے چہرے کا رنگ سفید ہو رہا تھا اب اسی خوشی میں میں چائے پر زبردست احتمام کرتی ہوں آرش چلو میری مدد کے لئے ساتھ آؤ منزہ چہکتی ہوئی آرش کو اشارہ کرتی گئی تھی یہ سب کہاں سے کہاں جا رہا ہے منزہ میں ڈسٹرپ ہو رہا ہوں یہ سب قبل از وقت ہے حرمن بھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوگی کچن میں آتے ہی آرش شدید جنجلائے انداز میں بولا تھا بات سنو وہ نکاح کے دن سے ہی ذہنی طور پر رخصتی کے لئے تیار ہو گئی اور تم کیوں ڈسٹرپ ہونے لگے مجھے پتا ہے دل میں تو جشن ہو رہا ہے تمہارے منزہ کے معینی ہیز لہجے پر وہ مزید کوفت میں مبدلہ ہوا تھا ایسا بلکل نہیں ہے میں نے اتنی جلدی ایسا کچھ نہیں سوچا تھا تو اب سوچ لو چچا جان کو جانے سرگودہ میں کتنا عرصہ لگ جائے تینوں بھائی ایک طویل مدد کے بعد ملیں گے اور تم خود بھی تو چاہتے تھے کہ چچا جان اور چچی جان اپنے قریبی رشتوں کے ساتھ کچھ عرصہ گزاریں وہ جائیں گے تو واپسی کا کوئی ایک دن متین کر کے تو نہیں تو ظاہر ہے خورمن کو اور تمہیں ایسے ہی تو نہیں چھوڑ کر جا سکتے منزہ نے گھڑکنے والے انداز میں کہا تھا ہم دونوں ایسے بھی ٹھیک ہیں مگر مامو جان تو شاید دس سال بعد بھی میری اور خورمن کی فکر میں حلکان رہیں گے آرش اتنی اچھے کام ایک ساتھ ہونے جا رہی ہیں درمیان میں کوئی روحنا نہ ڈالو تو بہتر ہے لیکن پھر بھی اتراز ہے تو میں ابھی جا کر سب کے سامنے اب ایسی بھی بات نہیں آرش رائط سے اس کے راستے میں آیا تھا میں نے جو کہا وہ بھول جاؤ اور اپنا کام کرو منزہ کے گھوڑنے پر وہ جلایا تھا شام ڈلنے تک مصطفیٰ حسین جانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے انہیں دروازے تک رخصت کرنے وہ بھی احمد حسین کے ساتھ گیا تھا اور جب واپس پلٹا تو توقع کے این مطابق صورتحال تھی تیور تو خرمن کے مصطفیٰ حسین کی مجودگی میں ہی بگڑ چکے تھے یہ اور بات کے اس کی بس زبان ہی بن تھی مگر اب تو وہ جا چکے تھے خرمن کے سبر کا پیمانہ چھلک گیا تھا وہ کون ہوتے ہیں میرے بیارے میں فیصلہ کرنے والے وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ آپ کی جان مجھ سے چھوٹ جائے کیا میں سمجھ نہیں سکتی آنسو بہاتی وہ فاطمہ پر چیخ رہی تھی دیکھیں ذرا کیا اول فول بول رہی ہے فاطمہ نے پریشان ہو کر احمد حسین سے کہا تھا ٹھیک کہہ رہی ہوں میں آخر انہی سے تو آپ کا رشتہ ہے اب تو انہی کی چلے گی انہی کی سنی جائے گی اس گھر میں وہ پھر چیخی تھی مامو نے صرف ایک بات کی ہے حکم تو سادر کر کے نہیں گئے وہ آرش ہموش نہیں رہ سکا تھا تم اپنا مو بند رکھو یہ ساری آگ تمہاری لگائی ہوئی ہے حرمن کس طرح بات کر رہی ہو تم گسیلی نظروں سے فاطمہ نے اسے دیکھا تھا جبکہ آرش سرخ چیرے کے ساتھ جا رہانا انداز میں لاؤن سے ہی نہیں گھر سے ہی نکل گیا تھا تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میرے زندہ ہوتے ہوئے کوئی اور تمہارے لئے فیصلہ کر سکتا ہے کس کو یہ حق حاصل ہو سکتا ہے نرم لہجے میں احمد حسین اسے پوچھ رہے تھے جو چہرہ ہاتھوں سے چھپائے سسک رہی تھی تم میری بیٹی ہو تمہارے لئے مجھے جو بہتر لگے گا میں وہ کروں گا اسے سینے سے لگائے وہ بولے تھے میں کبھی غیر ضروری باتوں کے لئے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہوں گا مگر تم ہر بار میری تاقیدیں بھول جاتی ہو تم تو یہ بھی پوچھنا بھول گئی کہ میں نے اللہ سے تمہارے لئے کیا کچھ مانگا ہے اس کے آنسو خوش کرتے وہ بول رہے تھے اندر آتے عثمان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا تمہارا رونا ابھی تک ہت نہیں ہوا عثمان نے شاہ پر اسے تھمائے تھے تو کیا کروں کسٹوں میں رو رہی ہوں اپنے ہی ماں باپ سے بات کرنے کا وقت نہیں مل رہا مجھے منظر وغیرہ کے جانے کے بعد عروسہ آپی اور فاروق بھائی آ گئے تھے ابھی کچھ دیر پہلے ہی گئے ہیں کچھن میں آتی وہ بتا رہی تھی اور یہ اتنا کھانا باہر سے کیوں لے آئے میں نے یہاں سب تیار کر رکھا تھا یہ سب آرش نے میرے حوالے کیا ہے فریج میں سے پانی کی باٹل نکالتا وہ بتا رہا تھا وہ خود کہاں ہیں امی ابا کھانے پر تم دونوں کا انتظار کر رہے تھے پتہ نہیں وہ مجھے ریڈیو سٹیشن پک کرنے آیا تھا ابھی گیٹ پر ڈراب کر کے خود کہیں چلا گیا آ جائے گا کچھ دیر میں انکل آنٹی کہاں ہیں میں تو ائرپورٹ پر ہی ملا تھا ان سے وہ اپنا کمرہ دیکھ رہے ہیں اب گھر دیکھنے کا وقت ملا ہے دونوں کو خوش ہیں ظاہر ہے آرش کا سرپرائز گیفٹ ہے یہ گھر خوش تو ہونا ہی ہے شاپ پر حالی کرتی وہ بے جلی سے بولی تھی دنیا خوش ہو گئی مگر تم خوش نہ ہونا پانی کے گھونٹ لیتا اسمان ٹیبل کے کنارے بیٹ گیا تھا جوب کیسی جا رہی ہے تمہاری اس کا تنس نظر انداز کرتی وہ پوچھ رہی تھی اچھی جا رہی ہے بیلا تو نہیں آئی ہوگی جواب دیتے ہوئے وہ سوال کر رہا تھا کیسی آئے گی پابندیا جو لگی ہیں پلیٹے صاف کرتی وہ تنزن بولی تھی یہی پابندیا رنگ لائیں گی ذرا وقت آنے دو اسمان کے ناغوار لہجے پر وہ چونکی تھی وہ کب تک اپنی زید پر قائم رہ سکے گی تھوڑا صبر کرو سب کچھ تمہارے حق میں ہو جائے گا صبر کی بات مت کرو صبر کرتے کرتے دن مہینے سال پر سال گزرتے چلے گئے ہیں کیا حاصل و وصول ہوا وہ بگڑا تھا تو پھر اور کیا کر سکتے ہو تم جب چاند چڑے گا تو دنیا دیکھے گی وہ تلخی سے بولا تھا کوئی غلط قدم اٹھانے کی کوشش مت کرنا خورمن نے تنبیق کی تھی ابھی بھی کہاں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے سب تکھائی تو دے رہا ہے تمہیں اسمان کے ناغوار لہجے پر وہ کچھ کہتے کہتے رکی تھی کہ باہر سے مانوس آواز اگری تھی اور اگلے ہی پل آرش کے ساتھ آتی بیلا نے اسے خوشکوار حیرت میں مفتلا کر دیا تھا مبارک ہو امی اببا کی واپسی میلہ ہستے ہوئے خورمن کے گلے سے لگی تھی جبکہ آرش نے باغور اسمان کے چہرے کو دیکھا تھا میلہ کی آمد نے اس کی آنکھوں میں بھی روشنیاں سی بھر دی تھی صرف تمہارے لئے اسے یہاں تک لے آیا ہوں پانی کا گلاس اسمان سے لیتے ہوئے آرش جتاتا نہیں بھلا تھا مان تم کیسے ہو خورمن تمہارا خیال رکھ بھی رہی ہے یا نہیں قریب آتی بیلا نے ہستے ہوئے ایک پل کو اپنا چہرہ اس کے گرے بان سے ٹکایا تھا اور اس کا بازو تھامے قریب ہی کھڑی ہو گئی تھی جبکہ مسکراہت چھپاتے ہوئے آرش نے خورمن کو دیکھا تھا جو قری نظروں سے بیلا کی اس گرم جوشی کو دیکھ رہی تھی زیادہ گھونے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو یہ تمہاری وجہ سے بہت تکالف کے ساتھ مجھ سے ملی ہے اسمان نے ہشم گیر لہچے میں خورمن کو جتایا تھا توبہ ہے مان جڑ سے اس کا بازو چھوڑ کر دور ہوتی بیلا شرمندہ ہوئی تھی یہ تمہارا ہم پر احسان ہے بیلا کہ تم نے اتنا تکالف رکھا اگر یہ بھی نہ رکھتی تو ہم تو پڑے ہوتے یہاں بے ہوش آرش نے مسکراہتی نظروں سے بیلا کو دیکھا تھا جو چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی شرمانے کی کوشش کر رہی تھی نہ تم بھی ذرا تکالف قائم رکھو ورنہ لٹیڑے محافظ کے چرچے بلا تکالف پھیل جائیں گے اسمان کی دھمکی پر وہ گربڑا ہی تو گیا تھا پھیلا بعد میں دینا پہلے مجھے تو بتاؤ اس محافظ کے بارے میں بیلا حیرانگی سے بولی تھی تم کہاں اس کی بک بک سنے لگ گئی امی بابا سے تو ملو جا کر خورمن نے ناگواری ضبط کرتے ہوئے بیلا سے کہا تھا لو میں تو بول ہی گئی انکل آنٹی سے ملوانے کا بہانہ بنا کر آرش نے مجھے یہاں لانے کی اجازت بھائی سے لی تھی ہول کر بولتی بہلا فوراں ہی کچن سے نکل گئی تھی وہ سچ کہہ گئی ہے یہی بہانہ بنا کر لائے ہو اسمان نے مشکوک نظروں سے آرش کو دیکھا تھا نہیں رات کے ایک بجے میں سے آئس کریم کھلانے کے بہانی لے کر نکلا تھا ہشمگیر نظروں سے اسے دیکھتا آرش جانے کے لئے پلٹ گیا تھا میں قتل نہ کر دیتا تمہیں اسمان نے پیچھے سے للکارا تھا تمہارے عزیز الجان بہنوئی نے اسے زندہ چھوڑنا تھا جو تمہاری بھاری آتی دستخوان اٹھائے کچن سے نکلتی خورمن نے اسمان کو گڑا تھا وقت کو جیسے پڑھ لگ گئے تھے اور اس کا ساتھ دینے کے لئے کچھ اجلت کا مظاہرہ کرنا پڑا تھا احمد حسین اور فاطمہ کے لئے خوشی کیا کام تھی کہ وہ اپنی قیمتی مطاع اس کے حوالے کرنے جا رہے تھے جو اس کا اہل تھا جو ان کی محبتوں کا محور بھی تھا یہ دوہری ہشی ان کے لئے قدرت کا انعام ہی تھی رات بہت ہموشی سے گہری ہوتی جا رہی تھی کمرے میں داہل ہوتے ہوئے وہ حیران نہیں ہوئے تھے کہ فاطمہ ان زرک بڑھ کپڑوں کی ترتیب دینے میں مگن تھی جو خورمن کے لئے انہوں نے تیار کروائے تھے احمد حسین کو اس کے چہرے پر بہت انوکھی چمک دکھا ہی دی تھی مکر یک دم ہی ان کی آنکھوں میں نمی بھی چمک اٹھی تھی سرخ زرتہ دوٹے کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے وہ احمد حسین کی طرف متوجہ ہوئی تھی ایسا لگ رہا ہے جیسے کل ہی کی بات ہو جب آپ نے پہلی بار اس کے ننے وجود کو میری باہوں میں دیا تھا جب میں نے پہلی نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی کیا بتاؤں کیا وقت تھا وہ زمین کی گردش بھی رک گئی تھی کیسا موجزہ تھا وہ میرے خواب سے نکل کر وہ اچانک میری باہوں میں آ گئی تھی فاطمہ عجیب سی کیفیت میں بولتی جا رہی تھی میری گود میں چھپ کر کیسے کیسے طوفان اس کے ننے وجود نے اٹھا دیئے تھے اپنے پرائے ہو گئے اپنا گھر شہر سب کو چھوڑنا پڑا تھا ہمیں اس نے ہمارے زندگی میں آ کر ہماری آنکھیں کھول دی تھی ہمیں دنیا کی پہچان کروا دی تھی وہ ہمیں اپنے ساتھ کتنی الگ اور خوبصورت دنیا میں لے آئی تھی میرے گھر آنگن کا چاند ہے وہ جس کی چاندنی میری پیاسی ممتہ کو قرار دیا آپ کی آنکھوں کو تھندک بکشی اس کی کلکاریوں نے ہماری زندگی پر چھائے سرناٹوں کو تور دیا تھا کتنی طاقت تھی اس کے چھوٹے سے وجود میں وہ جب ہستی تھی تو دنیا جنت بن جاتی تھی اور جب روتی تھی تو کائنات بھی ادھاس ہو جاتی تھی جب پہلی بار ایک دفعہ وہ آپ کا دامن پکڑ کر اپنے ننے پیڑوں پر کھڑی ہوئی تھی تو آپ نے کتنی بار اس کے پیڑوں کو چھوما تھا اس کا صدقہ اتارا تھا اسے پروان چڑھتے ہوئے ہم ہر گم بھول گئے وہ اپنی زندگی کا ایک نیا سفر شروع کرنے جا رہی ہے میں اسے دلہن کے روپ میں دیکھوں گی اس کے بعد اس دنیا میں مجھے اپنے لئے کچھ نہیں چاہیے ہوگا نم لہجے میں بولتے ہوئے فاطمہ ہموش ہو گئی تھی خرمن کی مجود کے کا احساس انہیں ہو گیا تھا وہ ان کے شانوں میں چہرہ چھپائے سلسک اٹھی تھی اپنی گردن میں ہائل اس کے ہاتھ کو چومتی فاطمہ بے آواز رو رہی تھی کمرے میں آتے آرش نے حیرت سے اس سوگوار منظر کو دیکھا تھا آرش تمہارے منع کرنے کے باوجود یہ پھر رو رہی ہے اور میری بیٹی کو بھی رولا کر بے حال کر چکی ہیں ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ احمد حسین نے فاطمہ کی جیسے شکایت کی تھی بس کرو بیٹا احمد حسین نے خرمن کا سر تھپ تھپ آیا تھا جبکہ فاطمہ نے اپنے آنسوں صاف کرتے ہوئے خرمن کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا تم کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو ماں ہوں میں رونا تو آئے گا آرش کے ہموشی سے دیکھتے رہنے پر فاطمہ حفظ سے بولی تھی رونے کی کوئی وجہ تو ہو وہ بگڑ کر بولا تھا تم نہیں سمجھو گے جب تمہاری اولاد ہوگی تب احساس ہوگا تمہیں ہمارا فاطمہ بولی تھی بھائی یہ بیٹے کی ہشی کے بھی آنسوں ہیں تمہیں سمجھنا چاہیے احمد حسین نے آرش سے کہا تھا ہشی کے نہیں یہ گم کے آنسوں ہیں میرے لئے چاند سے دولن لانے کا خواب مامی کا چکنا چور ہو چکا ہے آرش نے ہاس طور پر اسے سنایا تھا جو فاطمہ کی گود میں چہرہ چھپائے لپٹی تھی آرش میں بہت ماروں گی تمہیں کوئی کمی نہیں ہے میری بیٹی میں فاطمہ نے بے ساحتہ مسکراتے ہوئے اسے گھڑکا تھا ہمیارا بیٹا بھی کسی سے کم نہیں ہے احمد حسین نے آرش کے فیور میں کہا تھا مامو جان آپ کا یہ سچ کسی کو حضم نہیں ہو رہا آپ کو اندازہ ہے آرش کا اشارہ یقیناً حرمن کی طرف تھا فاطمہ کی حشنگی نظروں پر وہ شرارت سے ہسا تھا جبکہ اس کے روشن چہرے کو دیکھتے ہوئے فاطمہ نے آج پھر دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی گہری تاریکی میں صرف سنائی دے رہی تھی ایک چھاپ کسی کے قدموں تلے چرچراتے سکھے پتوں کی ہول ناگ سی آوازیں اس تاریکی میں کون کسے تلاش کر رہا تھا چرچراتے پتوں کے ساتھ کسی کی گہری سانسیں جیسے کسی کا دم گھٹ رہا ہو دیرے دیرے کچھ اور آوازیں بھی کہیں دور بہت دور سے ابرنے لگی تھی کوئی عذیت سے کرا رہا تھا بین کر رہا تھا شاید ماتم قدہ وہاں موجود تھا سانسوں کی سرسراہتیں اور پتوں کی چنگھاریاں بڑھتی جا رہی تھیں بٹکتے قدم ان آوازوں کو ڈھونڈ رہے تھے جو اپنی طرف کھینچ رہی تھیں کچھ ہولے تاریخی میں نمودار ہوئے تھے اور پھر روشنی کا ایک جماکہ سا ہوا تھا ایک جھڑکے سے اٹھتے ہوئے اس کی نظر سامنے ڈریسنگ کے آئینے پر ساکت ہو گئی تھی آئینے میں نظر آتا اکس اس کے لئے اجنبی تھا اس شہرے پر وحشتیں ہی وحشتیں تھی سانس اتھل پتھل تھی زرد جوڑے میں ملبوس اپنے ہی اکس کو وہ پہچان نہیں پا رہی تھی ہلک میں چپتے کانٹوں کو نگلتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں میں مجود زرد پھولوں کے کنگن کو دیکھا تھا آہستہ آہستہ اس کے ہواس جاگنے لگے تھے اپٹن کی مہک پورے کمرے کی فضاں میں پھیلی ہوئی تھی اسے یاد آ گیا تھا کیا ہو چکا تھا اور کیا ہونے جا رہا ہے اس کا دل ڈوب رہا تھا سانسیں رک رہی تھی حرمن قریب ہی سوئی منزہ کی سوئی ہوئی آواز نے بھی اسے متوجہ نہیں کیا تھا حرمن کیا ہوا سرائط سے منزہ اٹھ بیٹھی تھی تمہاری طبیعت تو بہتر ہے انہیلر چاہیے تمہیں اس کے گہری سانسوں پر منزہ تشویش سے اندازہ لکھاتی بیٹ سے اترنا چاہتی تھی مگر حرمن نے اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا تھا میں ٹھیک ہوں میں کچھ بچینی سی محسوس کر رہی تھی اس کے لرستے لہجے پر منزہ نے باغور اسے دیکھا تھا مدم روشنی میں بھی اس کمرے میں عجیب سی وحشت کے تاثرات نمائی تھے کچھ پینے کے لیے لے آؤں جوس یا دودھ تم نے کھانا بھی تو ٹھیک سے نہیں کھایا تھا اس کے کندوں پر پڑی زرد پھولوں میں گدی چوٹی ٹھیک کرتے ہوئے منزہ بولی تھی نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ لرستے لہجے میں بھونی تھی چند لمحو تک منزہ اسے دیکھتی رہی تھی اور پھر مسکراتے ہوئے اس کے شانوں پر گیرہ زرد جوبٹہ اس کے سر پر پہنا دیا تھا بہت خوبصورت لگ رہی ہو اس روپ میں کاش آرش تمہیں دیکھ سکتا وہ شراج سے مسکرائی تھی میں نے تمہاری تصویریں اپنے سیل کے کیمرے سے لے کر آرش کو دکھائی تھی کہ اسے کچھ تو ڈارس ملے مگر وہ بدتمیز بجائے طریف کرنے کے ہر تصویر کا مزاق رہا تھا میں نے بھی خوب باتیں سنائی تھی تم بھی بدلہ لینا مت بھولنا منظرہ اسے تقید کرتی ہسی تھی ہوا مہا بن رہا تھا ورنہ مجھے پتا ہے دل ہی دل میں تم پر واری صدقے جا رہا ہوگا منظرہ کے مسکراتی لہجے پر وہ بس پارچہرے کے ساتھ یاک ٹک اپنے ہاتھ کو تک رہی تھی ہرمن تم ہوش ہو کچھ چونگ کر منظرہ نے جانچنی نظروں سے اسے دیکھا تھا جوابن ہرمن نے نظریں اٹھائیں تھی منظرہ دھگ سے رہ گئی تھی اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوں نے منظرہ کو حدشوں سے دوچار کر دیا تھا ہرمن وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے میں نے اس کی آنکھوں میں تمہاری محبت کی شدہ دیکھی ہے تمہارے دل میں بھی اس کے لئے محبت ہے نا منظرہ کے سوال پر اس نے بہتے آنسوں کے ساتھ بس اسے دیکھا تھا ہرمن منظرہ کا دل مٹھی میں جکر گیا تھا جبکہ ہرمن ضبط اور دی اس کے شانے پر سر رکھے چکی تھی ساکت بیٹھی منظرہ کی آنکھوں کے سامنے آرش کا چہرہ گھوم رہا تھا وہ قبول نہیں کرے گا یہ سچ مگر منظرہ جانتی تھی کہ وہ اپنی شادی کے لئے اتنا پرجوش ہو رہا ہے کتنا پرجوش ہے وہ اپنی محبت کو پانے کے لئے اپارٹمنٹ میں ہرمن کا کمرہ سجانے کے لئے آرش نے اپنے ساساس سب کو ہی گنچکر بنا دیا تھا آج بھی وہ عروسہ کے ساتھ مل کر کمرے کو ڈیکوریٹ کر کے آرش سے اوکے کروا کر واپس آئی تھی رکھ ستی سے پانچ منٹ پہلے یہ آرش اسے ہرمن کے پاس لے آیا تھا ہرمن کے کمرے کے سامنے گزرنا بھی آرش کے لئے منظرہ نے عذاب کر دیا تھا اس کی چھیل چھار بہت خوبصورت مسکراہت آرش کے چہرے پر نمودار ہوتی تھی اسے یاد کرتے ہوئے منظرہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی ہرمن اگر یہ سچ ہے تو تم فکر مت کرو اس کی محبت تمہارے دل میں بھی اپنی محبت کو بیدار کر دے گی اس کی پشت کو دیرے سے سہلاتے ہوئے منظرہ کا لہجہ پوریقین تھا باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں